بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں جیان ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں جیان ساری فور سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے ریزک میں آپ کے ذائق آج میں آپ کے لئے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزدر اور بہت ہی خوبصورت ریسپی لے کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر آپ یہ بنا کے مہمانوں کو یا بچوں کو دیں گے یقین کریں وہ دوبارہ ضرور فرمائش کریں گے کہ آپ یہی بنایا ہے یہاں پہ خوبصورتی crisp taste ہر چیز کے اوپر انشاءاللہ کام ہوگا ریسپی بہت ہی آسان ہے چلیں جی بسم اللہ حرامان خوبصورت سا ایک بال لیں گے اور یہاں پہ سب سے پہلے ہمیں چاہیے boiled potatoes تین میڈیم سائز کی علو میں نے boil کر لیے تھے اور چھل لیے تھے پیاز اس میں add کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون بڑی کٹا ہوا باقی بچا لیں گے آگے ریسپی میں use ہوگا یہ ہمارے پاس گاجنیں دو سے تین ٹیبل سپون یہ بھی بڑی کٹی ہوئی add کریں گے یہاں پہ یہ ہری میرچیں ہیں یہ لیں جی وان ٹیبل سپون جائیں گی اور ساتھ اس میں شملا میرچ add کریں گے شملا میرچ filling میں بہت اچھی لگتی ہے ہڑا دھنی add کریں گے اس کے اندر چلیں جی تو ہرے مسالے اتنے کافی ہیں اب تھوڑی سی اس میں powder مسالے جائیں گے وان ٹی سپون نمک کافی ہوگا اس کے اندر اور یہ لیں جی لال میرچ کٹی ہوئی وان ٹی سپون add کریں گے تھوڑی سی اس میں کالی ویرچ add کریں گے اور یہ ہے حلدی ایک چھٹکی جائے گی یہ ہمارے پاس زیرا ثابت add کر رہا ہوں میں اور یہ خوشتھنیا ثابت یہ ثابت ہی add کریں گے ثابت اچھی لگتی ہے لگتا ہے filling میں اب ہم کریں گے اس کی اچھے سے mixing اور آپ دیکھیں گے کتنی شاندار قسم کی ہماری filling تیار ہوتی ہے مارکٹ سے ملنے والی filling انشاءاللہ اس کے ایک پرسن بھی نہیں ہوگی چلیں جی بسم اللہ روانے اب یہاں پہ ہمیں چاہیے ایک bread اور اس کی اوپر ہم لگائیں گے ketchup یہ لیں جی بہت ہی شاندار juicy سا flavor دے گا یہاں پہ کھٹا سا اور اس کی اوپر ہم اس filling کو لگا دیں گے یہ لیں جی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور پھر ہم اس کی اوپر دوسرا slice رکھ دیں گے شاندار سا سینڈوچ یہاں پہ تیار ہو جاتا ہے اب آپ نے تھوڑا سا دبا دینا ہے تاکہ fix ہو جائے اس کے بعد ہم cutting کریں گے اچھا اس کی جو dip ہے نا جس میں ہم نے اس کو dip کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گا کتنی شاندار ہوتی اس میں لڑا مار نہیں یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ کپ ہم لیں گے بیسن کے جس کو ہم نے اچھے سے چھان لیا تھا وہ پیاز جو ہم نے بچائے تھے ایک سے دو ٹیبل سپون وہ ہم اس میں add کر دیں گے اچھا اس کے اندر بھی یہ چیزیں add کرنا ضروری ہیں بھی بہت اضافہ آگا یہ لوگ سیمپل ہی use کرتے ہیں وانٹی سپون نمک add کر دیں گے وانٹی سپون لال مرچ کٹی یہ ہے ہمارے پاس ایک چھٹکی اجوائن اجوائن بہت ضروری ہوتی ہے سہازمہ بھی اچھا ہوتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور اب ہم کر دیں گے ان سب چیزوں کو ایسی لیئر بنینا یقین کریں کہ کیا ہی بات ہے دیکھیں یہ کرسپی بھی بنے گی یہ خوشبودار بھی بنے گی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس پر خوشدنیا بھی add کر دیتے ہیں یہ بھی اچھا لگے گا پکوڑوں کیسی آپ کو اس میں ساں flavor آئے گا اس کو آپ نے پتلا سا کرنا ہے گاڑا آپ نے نہیں رکھنا ورنہ جو ریسپی بہت موٹی سی بلکی سی بن جاتی ہے اس میں لہروانے گرم کر کے آپ نے اس میں dip کرنا اور یہ دیکھیں کتنا پتلا اوپر زیادہ نہیں لگ رہا اگر اس سے زیادہ لگے تو سمجھ لیں کہ آپ کی جو بیٹر ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہے اور ہم نے گاڑا نہیں رکھنا سلم سا بنائیں گے اس سے ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جو oil ہوتا ہے وہ bread کے اندر نہیں جاتا اوپر اوپر ہی رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے ریسپی کافی healthy بن جاتی ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے دونوں طرف سے آپ نے اس کو اچھے سے crispy کر لینا ہے جلانا آپ نے بالکل نہیں ہے اس لئے medium flame کے اوپر ہم اس کو fry کریں گے اسی دوران اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں جناب تو چینل کو سبسکرائب کر لیا کہ نہیں آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی آپ کی طرف سمیہ کی نام ہوتا ہے اور جنہوں نے پہلے سے کر لیا ہے ان کو thank you so much چلیں جی دیکھیں شاندرتی سے تیار ہے اب آپ نے ان کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایک اہم چیز ہوتی ہے یہاں پہ ہمیں سا بنا لیئے تو آپ نے ایسے اس کو پریزنٹ نہیں کرنا ایسے سرب آپ نے نہیں کرنا اس کی آپ نے cutting کرنا ہے cutting کیسے کرتے ہیں تو ماشاء اللہ الحمدللہ دیکھیں جی میرے اللہ کی شان اس کی رحمتیں نیمتیں اور بڑھ کے دیں جیدو اس نے ہمارا آتا ہے ہمارے کھانو میں تو میرے پیابز ہو اسے کے ساتھ breakfast recipes کے لیے اسی breakfast recipes کے لیے sandwiches recipes کے لیے yummy and tasty recipes کے لیے ہمارے چینل کے ویڈیو سیکشن میں جائیے دہا ہمیں آدھیں ایک لیوڈے تک اللہ حافیظ